آج ہم نے اس ٹیم چکن تکہ تیار کیا ہے آئے ہم بتائیں آپ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے السلام علیکم میرے چینل میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ چکن تکہ سٹیم بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو ونگز لیے ہیں ضروری نہیں کہ ہم لیک پیس لیں یا کوئی اور بوچھ لیں ہم اس طرح کے بوٹیاں اور یہ ونگز کہلاتے ہیں یہ ہم نے لیے ہیں آدھا کلو سب سے پہلے ہم نے ایک ٹیبل سپون کٹیوی مرچ لی ہے اس کو اس میں مکس کریں گے ایک ٹیبل سپون ادھر کلسل کا پیسٹ لیا ہے اسے بھی اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون تکہ مسال دو ٹیبل سپون میں نے تکہ مسالہ ڈال دیئے اور ایک ٹی سپون نمک کیونکہ جو تکہ مسالہ ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے اور یہ بھناوا زیرہ ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ آدھا پاؤ کے قریب دہی ہے جو میں نے پھینٹ لیے اس کو اور اس کو بھی سی میں مکس کر دیں گے اب اسے اچھا سا مکس کریں گے اور پھر ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اس کو اچھا سا مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے فریج میں رکھیں گے کیونکہ درمی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس لئے اب ہم ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد پھر شروع کریں گے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارے اس کو میکس کر کے رکھا تھا سارے مسائلے کو اب ہم کڑھائی چولے پہ رکھتے ہیں اور اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون تیل ڈالنا ہے یہ کڑھائی ہماری گرم ہو گئی ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون تیل ڈالوں گی بس زیادہ نہیں ڈالتے اور جب یہ تیل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہم نے مسائلہ چکن پہ لڑایا ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں یہ ٹھیکل ڈال دیں گے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہم تھوڑا سا چلائیں گے چلانے کے بعد اس کو ہم کم آج پر ڈال دیں گے جب تک یہ جلی گی پھر اس کے بعد میں بتاؤں گی آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں ڈال دوں گی اور کم آج پر اسے پکنے دوں گی یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ تک پکے گی یہ ہمارا اسکین چکن ٹکا تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں کوئلے کا دم لگاؤں یہ دیکھیں اور چولہ بن کر رہی ہوں یہ میں اس پہ کوئلے کا دم لگا رہی ہوں ڈال دیں گے یہ رکھتے ہیں اس میں ڈال کا سا تیل یا گھی آپ جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں اس کو ڈال دیں پانچ منٹ کے لیے یہ ہوایے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس پہ ہم نے دم لگا دیا ہے کوئلے کا اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ ہم سرف کر رہے ہیں بہت مزیدار بنی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی یہ ہمارا اس ٹیم چکن ٹکہ تیار ہو گیا ہے اسے نان سے پراتے سے پوری سے کھائیں اور کمیٹس بوکس میں بتائیں کیسا بنا ہے میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کریں سبسکرائب کریں آئندہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی میں اللہ حافظ